جنات آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے ہی پروسران اور بھیانک مقام کے متعلق ہے جہاں ایک چڑیل کا بسیرہ ہے اور یہ چڑیل انسانوں کو اپنے علاقے میں بلکل بھی برداشت نہیں کرتی مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے خزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں شکریہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جنات انسانوں سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کو ویران اور پروسران مقام پسند ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ویران جگہوں پر جانے سے ڈرتے ہیں آپ میں سے کچھ لوگ اکیلے رات کو ویران جگہ پر جانے سے ڈرتے ہوں گے تو کوئی کسی ویران کلے یا حویلی میں رکنے سے مگر جن مقامات پر جنات بقائدگی سے نظر آنے لگے وہاں تو بڑے سے بڑے بہادر لوگ بھی جانے سے پہلے سو مرتبہ س ہوچتے ہیں ایسی یہ ایک جگہ پہارت میں ممبئی کے پاس آرے ملک کولونی روڈ ہے دوستوں جنات کے مطالقی کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی مقام یا جگہ پر آ کر بس جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے ہی وہاں سے جاتے ہیں انسانوں کا زور بہت کامی ان پر چلتا ہے آرے ملک روڈ گھنے جنگلوں کے بیچوں بیچ ایک ایسا روڈ ہے جہاں پر جنات کا بسیرہ ہے دن کے وقت تو لوگ یہاں سے حمد کر کے گزر جاتے ہیں مگر جو لوگ اس روڈ کے مطالق جانتے ہیں وہ رات کے وقت یہاں سے گزرنے کا سوچتے بھی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روڈ پر ایک چڑیل کا سایا ہے یہاں سے گزرنے والے ڈرائیوروں نے کئی مرتبہ اس چڑیل کو دیکھا ہے کچھ لوگوں کے مطابق وہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کی شکل میں ہوتی ہے اور کچھ کے مطابق انہوں نے ایک بہت ہی بھیانک چڑیل دیکھی اس چڑیل کے مطالق ایک قصہ بہت مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ کئی سال پہلے اس روڈ پر ایک لڑک لڑکی کا بہت ہی بے دردی سے قتل ہوا تھا اسی کے بعد یہ چڑیل یہاں آکر برٹکتی رہتی ہے جن لوگوں نے اسے دیکھا ہے انہوں نے مختلف کہانیاں سنائی ہیں ایک شخص نے بتایا کہ وہ اس علاقے میں نیا نیا آیا تھا ایک روز وہ اپنے کام ختم کر کے گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے روڈ کے کنارے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی نظر آئی جب اس کی گاڑی اس کے پاس سے گزری تو لڑکی نے لفٹ مانگی اس نے گاڑی میں اسے ب اٹھا لیا جب گاڑی چلی تو اس آدمی نے پوچھا کہ بیٹا کہاں جانا ہے مگر اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا کئی مرتبہ پوچھنے پر جب آگے سے کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے گاڑی روک دی پھر اچانک سے اس لڑکی نے خوفلاک سی آواز میں انچی سی چیخ باری اور وہ غیب ہو گئی ایک اور آدمی کے ساتھ بھی اسی سے ملتا چلتا ایک واقعہ پیش آیا وہ اس سڑک کے پاس ایک چھوٹے سے گوہ میں رہتا تھا ایک روز وہ بکریہ چھوڑ راستے میں اسے درخت کے پیچھے ایک لڑکی کی رونے کی آوازیں سنائی دی جب وہ آدمی ادھر گیا تو ایک لمبے بالے والی لڑکی جس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے بیٹھ کی رو رہی تھی وہ آدمی جیسے ہی اس کے پاس گیا تو لڑکی نے بال اپنے موزے ہٹا دیے اس کی شکل اتنی ہوفناک تھی کہ آدمی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا دوستوں اس روڈ پر کئی مرتبہ لوگوں نے بتایا ہے کہ کسی لڑکی نے ان سے لفت مانگی اور کئی مرتبہ اس روڈ پر گاڑیوں کے اسی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی ہو چکے ہیں سب سے نیا واقعہ جو اس روڈ پر پیش آیا وہ کچھ یوں ہوا کہ شام کے وقت ایک لڑکی لڑکا گاڑی میں یہاں سے جا رہے تھے کہ انہیں ایک اکیلی لڑکی روڈ کے کنارے چلتی ہوئی نظر آئی انہوں نے اپنی گاڑی تھوڑی سری سلو کی یہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت اس فیران سڑک پر یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے تو اس لڑکے نے دیکھا کہ اس لڑکی کے پیر الٹے تھے اسی وقت اس لڑکے نے گاڑی کو سپیڈ دے دی اور عبادی میں آ کر رکھے دوستو بے شک جنات کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس بات سے بھی کہ اکثر جنات انسانوں کو ڈراتے ہیں ہم مزید بھی اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں گے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کینڈلی اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں شکریہ